بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی نیت کھانی چاہیے جیسا کہ آج بیس رمضان المبارک ہے آج اتقاف میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ سب سے پہلے نیت کریں گے اور وہ نیت ایسے کریں گے کہ بیس رمضان المبارک افتاری سے پہلے اتقاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ پر چلے جائیں اور اتقاف کی نیت کریں میں صرف اور صرف اللہ کے رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی کرتے ہوئے اتقاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ رمضان المبارک میں اتقاف کی نیت ہے اور اس کے بعد دعا کریں یا اللہ میری کتاہیوں میری غلطیوں کو معاف فرمانا اور مجھ پر اتقاف کے تمام برکتیں ناظر فرمانا جب تک تیرے دربار میں حاضر رہوں گا میرا گھر میرے بچے میرے خاندان تمام افراد کی خیر ہو میرے ہمسائے میری بستیر کے لوگوں کی خیر ہو میرے دوست میرے تمام دوست احباب میرے تمام جاننے والوں کے گروں میں خیریہ و آفیت رہے یا اللہ دوران اتقاف مجھے کسی طرح کی کوئی بوری خبر نہ سنانا اے اللہ مجھے اتقاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور یہ میری آجازی میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمانا چونکہ ہم اثر کے وقت داخل ہوتے ہیں اور اس وقت نفل ادا نہیں کیا جا سکتے نماز مغرب کے بعد دو رکت نوافل اتقاف کی نیت سے ادا کر لیں اور ایک اور بات جب بھی آپ وضو کریں اس کے بعد تحیت الوضو کے دو رکت نفل ادا کر لیں جبکہ بشرت وہ مقرو وقت نہ ہو نماز مغرب کے بعد چھے رکت نوافل نماز اوہ بھین کے ادا کرنے کا سواب بارہ سال کی عبادت کے برابر ہے دو دو رکت کر کے یہ نماز ادا کرنی ہے تین سلام میں چھے نوافل ادا کرنے ہیں ہر دو نفل کی پہلی رکات میں فاتحہ کے بعد آیتر کرسی اور دوسری رکات میں فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت احلاص پڑے نوافل پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اپنے اہل و خانہ کے لیے دوا کریں نماز عشاء کے بعد تراوی تراوی کے بعد سلطہ تسبیر و زانہ ادا کریں کوئی بھی ایک وقت پسند کر لیں مقرر فرمال جہاں جب آپ ذکر و اذکار تسبیحات قرآن پا کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور اس میں کوئی کتا ہی نہ کریں بہتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا آپ کی ہمت ہے کتنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور پھر نماز تحجت ادا کریں کمز کم دو یا دو سے زیادہ بارہ نوافل ادا کریں اور اس کے بعد سلط یاسین سلط مزمل دروت شیف پڑھیں پڑھتے ہوئے سہری کر لیں اور پھر وضو سے تازہ دم ہو جائیں نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تاکہ سورج نکل آئے چار اکات نماز اشرا کے دو دو نوافل دو دو نوافل کر کے پڑھیں اور اس میں کوئی بھی صورت پڑھ لیں نوافل ادا کرنے کے بعد سو مرتبہ یا ظاہر پڑھیں اور اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا سبحان اللہ یہ دو رکت نماز اشرا کے ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا سوا ملتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں اس کے بعد نماز چاشت جب دین مکمل نکل آئی یعنی دس بجے کے قریب چار اکات چار اکتے ادا کرے اللہ کا حکم ہے جو اس کو ادا کرے گا اس کی دین کے آخری حصے تک اس کی کفایت کرتا رہوں گا چاشت کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہاب پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے اس کے بعد ایک سو چالیس مرتبہ یا تواب پڑھیں اور پھر سو مرتبہ یا سمیع پڑھیں پھر زوال کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت تھوڑا سا آرام کر لیں پھر تازہ دم ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر نماز زہر ادا کریں اور پھر اثر کے بعد زیادہ تر درود شریف تیسرا کلمہ استغفراللہ پڑھیں روزہ کھوننے کے بعد جو دعائیں پہلے بتائی گی ہیں وہ مانگے اور انشاءاللہ تمام دعاؤں کو قبول کرمائے گا ادقاف میں زیادہ سے زیادہ استغفراللہ پھریں استغفراللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا لحیج القیشن وعطوب اس تسبیح کو دن میں کم سکم ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور سچی توبہ رحمت کا وظیفہ یہ ہے کہ آیت کریمہ ایک تسبیح صبح شام پڑھے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اور مغفرت کے لئے اگر آپ پہلی دفعہ اتقاف بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک سو ایک مرتبہ روزانہ یہ پڑھے ان اللہ غفور رحیم اگر ہو سکے تو یہ ایک تسبیح روزانہ پڑھا کرے یا قوی یا عزیز یا ودود یا مجید یا عزیز یا غفار یا حی یا قیوم سلام ان تسبیحات کو بڑے ایتالا جو لوگ اتقاف کر رہے ہیں ان کو اس برکت اور عظیم عبادت کا عجر عطا فرمائے آمین سم آمین آپ